ایک بار یار ایک بار یار ایک بار یار لوگ یہاں پر فیملیز کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو اس وقت رات کا ٹائم ہے اور اس وقت یہ جو ویڈی میں ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور اس کے اپلوڈ ہونے میں توڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس وقت بھی لوگ جوانا بہت بڑی دادات میں مری کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وہ خوشخبری جو میں نے آپ کو سنانی تھی وہ یہ ہے کہ سنو فال بہت جلد یہاں پر شروع ہونے والی ہے ہلکی سی بارش یہاں پر ہوئی ہے اس سے لوگ جوانا کافی خوش ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اب سنو فال یہاں پر شروع ہونے والا ہے کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ ویٹ کر لیا اس دفعہ سنو فال توری سے لیٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی اب یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ابھی یہاں پر سنو فال شروع ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تقریباً یہ دوسرا دینے کے ہلک ہلکی بارش یہاں پر ہو جاتی ہے اور آنے والے دنوں میں تقریباً اکتیس تاریخ کے بعد یہاں پر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ برباری بھی یہاں پر شروع ہونے والی ہے تو جس چیز کے لئے آپ ویٹ کر رہے تھے وہ یہاں پر اب شروع ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں روم رینٹ جو ہے یہاں پر بڑھ جائے کیونکہ لوگوں کا رشت جو ہے یہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت جی پیو چوک کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چینل پڑھنے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل والے اپشن کو انیبل کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے لئے اس طرح کا نیا ویلوگ اپلوڈ کرنگو تو اس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے گی تو اس وقت یہ سیچویشن ہے اور یہاں پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہو جی پیو چوک مری کے تو آج دین ہے اتوار کا اور ابھی رات کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی جونا لوگ مری کی طرف آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور جیسے یہاں پر رش بڑھ جائے گا تو ہوتلوں میں روم رینٹ بھی بڑھ جائے گے کیونکہ روم کا کرایہ توڑا سا بڑھ جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی یہاں پر رش میں اضافہ ہوتا ہے تو روم رینٹ توڑا سا بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہاں کے جو مالک آنے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں مری میں تو یہاں پر کمروں کا جو رینٹ ہے ان کو بڑھا دیتے ہیں تو جو لوگ پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں جن کا ٹور ہے دو تین ہفتوں کا وہ تو یہاں پر سستے کمرے لے لیں گے لیکن جو دوست سنو فال کے دنوں میں یہاں پر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے روم رینٹ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ملے لیکن اس وقت یہ سیچیویشن ہے اور یہاں پر آپ کے لیے بہت بڑی خوش خبری جس کے لیے آپ ویٹ کر رہے تھے سنو فال کے لیے تو ابھی آپ کے لیے جو ہے نا بہت بڑی بریکن میوز ہے کہ ابھی یہاں پر بارشوں کا سلسلہ جو ہے نا شروع ہو گیا ہے ہلکی ہلکی بارش رات کو بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی اس وقت جو نا موسم بنا ہوا ہے بارش یہاں پر ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پر سنو فال دیکھنے کو ملے گی جس کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ مری کی جو فیمس چیزیں سردی میں وہ ہے سنو فال گرمی میں تو یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں تو اس وقت یہ سیچوئیشن ہے اور یہاں پر مال روٹ پر جو ہے لوگوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ رات کے ٹائم یہاں پر واک کرتے ہیں گرم گرم چیزیں کہاتے ہیں کیونکہ ٹنڈ بہت زیادہ ہے ٹنڈ کی وجہ سے یقین کرے بولا نہیں جا رہا لیکن میں نے کہا یہاں کا جو نائٹ ویو ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر رات کے ٹائم لوگ کس طرح واک کرتے ہیں کس طرح ٹنڈ کو انجوائے کرتے ہیں تو اس وقت یہ سیچوئیشن ہے مال روٹ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یقین کرے بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا لیکن بچوں نے بھی قسم کائی ہے کہ نہیں ہم نے بھی مال روٹ پر واک کرنا ہے رات کے ٹائم یہاں جو نائٹ ویو ہے اس کو دیکھنا ہے اور یہاں پر واک کر کے گرم گرم چیزیں کانی ہے تو یہاں پر بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر فیملیز کے ساتھ بچے بھی آ جاتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سویر کرنا مت بولیا گا تینکس فر واشنگ